مکہ منتری ارون کے جوال کے ایک اور ودھائک پر گرفتاری کے تلوار لٹکی ہے مہرولی سے ودھائک نرے شادف پر پنجاب میں ہنسا بھرکانے کا آروپ لگا ہے پنجاب کے ملیر کوٹلا میں ہنسا کے آروپی نے اپنے بیان میں نرے شادف کا نام لیا ہے آروپی وجہ کمار نے آروپ لگایا ہے کہ وہ ودھائک کو پہلے سے جانتا ہے اور ودھائک نے ہی پیسوں کا لالچ دے کر ہنسا بھرکانے کے لیے اس سے کہا تھا ہنسا کے آروپی کے بیان کے بعد نرے شادف کے خلاف پنجاب کے سنگرور میں ایف آئی آر درج کر بھی گئی ہے حالانکہ ودھائک نرے شادف نے اپنے پر لگے آروپوں کو غلط بتایا ہے بات کرتے ہیں ہمارے سمواداتا سنگرور سے پرمندر ہمارے ساتھ کو ان لائن پر جڑ گیا ہے پرمندر کیا ہے پورا معاملہ تفصیل سے بتائی ہے میں تنیب آپ کو بتا دوں کہ ملیر کوٹلا میں کچھ دن پہلے جو آیا ہے جس کے بعد کافی محول سناب پورا بھی ہوا وہاں کے ایم ایل اے اور ایج بی جی پی پر بھی ہے جو وہاں پہ حملہ کیا گیا ان کے گھر میں توڑ خوڑ کی گئی جس کے بعد کی جو پوری کہانی سامنے آئی پوریس نے الگ لگ جانچی میں بٹھائی تو اس میں چین لوگ گرفتار کیے گئے جو کی ایک دیند اور دلی میں جس کے چھتانے ہیں جیجے کمار موکیا روپی اس کو گرفتار کیا گیا اور اسے میں سے دو لوگ اور گرفتار کیے گئے جو کی پتھان کورٹ کے رہنے والے ہیں اور دون پیتا بودھ رہے ہیں تو اس کے بعد جو انگسٹیگیشن سامنے آئی تھی تو جو پہلی پرسپان پہنسی پولیس کا کھلاسہ کیا تھا کہ جو پتھان کورٹ کے رہنے والے تارہ گھر شیطر کے لوگ ہیں دو گرفتار کیے گئے ہیں ان کا کنیشن یہ تھا کہ وہ پریشان تھے کہ دینہ نگر اور پتھان کورٹ میں جو اتنکی حملے ہوئے تو وہاں زیادر لوگ ہمارے دیش میں حملہ کر رہے ہیں جس کے چلتے انہوں نے اس کارمی جنس کو پھار کر وہاں جو مسلم کمیونٹی ایریا ہے وہاں پر تناب سیسی پیدا کرنے کی کوشش تھی اور اس کے بعد جو ویجے کمار کا جو اینگل تھا وہ پولیس نے پینڈنگ رہے لیا تھا جس کے لیے پٹیالا میں دیکھا جائے تو دی آئی کی پٹیالا ایس اس پی پٹیالا ایس پی سکی ملیر کوٹلا کی اور بیچ میں جو چھوٹے پولیس ادھتاری تھے ان کو شامل کرتے ایک تشیش انویسٹیگیشن ٹیم برائے گی تھی کہ ویجے کمار کا کنیکشن آخر کیا رہا ہے اس پورے معاملے ملکل تو ویجے کمار کا کنیکشن جب خوجا گیا اور ویجے کمار سے پوچھا پولیس نے تو ویجے کمار نے نرے شادف کا نام لیا حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاک صاف ہیں اور یہ ایک سکر